اسلام علیکم ناظرین ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جس کے سر پہ بال ہوں گے سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ اس طرح کی انٹیمٹ کرنے والے افراد کہ جنہوں نے ایک اتنے زبردست انسان کو جس کے لئے پوری دنیا میں سوک کا محول بننا ہوا ہے یہ واحد بندہ ہے جس کو انڈیا کے چینلز بھی جانا رپورٹ کر رہے ہیں تو میں بڑا خوش ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور ایسا ہونا چاہیے تھا اب ناظرین نے آپ کو راز کو جانا میں نے پروگرم کیا اس میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں تھیں اس میں نے یہ کہا تھا کہ خوشی محمد تین پارک ہاؤسنگ سوسائیٹی کا مالک یہ انوالو ہے یہ اس ویگو ڈالے میں جو ہے نا یعنی سوار تھا لیکن یہ بات جو ہے نا سیاہ کس بات سے ہٹ کر ہو گئی ہے اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اس ڈالے کے اندر جو ہے نا آمیر گولی نام کا ایک لڑکا جو ہے نا اس ڈالے کو چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ تاریخ جاپانی یہ لاہور کا بہت زیادہ بدنامے زمانہ جو ہے نا بکمیکر ہے اور اس کے ساتھ جو تیسرا بندہ گڑو جلیانے والا یہ بہت ٹھیک ٹھاک یعنی دشمندار آدمی ہے یہ تین افراد اس ویگو ڈالے کے اندر سوار تھے اب خوشی محمد کا نام جو ہے نا میرے موں سے کیسے نکلا اس کی ریزن یہ تھی یہ خوشی محمد کے ڈالے کا جو نمبر تھا نا ان لوگوں نے اس کو پر نظر رکھی ہوئی تھی جس وقت یہ واقعہ کے ٹائم یہ جاتے ہیں وہاں پہ اس کو ہینڈلر کے طور پہ شوٹر کو پیچھے سے ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے جو ہے نا انہوں نے پلان یہ کیا ہوا تھا کہ ڈالے پہ نمبر جو ہے نا خوشی محمد کا لگا دیا جائے تاکہ تفتیش جو ہے نا علج جائے واقعہ جو ہے منوین میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ دروس تھا لیکن خوشی محمد کی کلیریفکیشن آپ کو میں نے اس لیے دی ہے کہ وہ بندہ اس میں انوالو نہیں تھا لیکن اس کی گاڑی کا نمبر جو استعمال کیا گیا ہے اب ناظرین چلتے ہیں دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو مین احسن شاہ لڑکا تھا نا اس کے والد کا کنڈا تھا جس میں یہ وزن کیا جاتا اور راوی روڈ میں یہ لگا ہوا تھا اس کا والد جو پیپلز پارٹی کا کارکن تھا اور بھٹو دور میں نا اس کے والد کو تشدد کے دوران نا پولیس والا نے اس کی ٹانگیں توڑ دی تھی اور اس کی ٹانگوں کے اندر جانا راڈ پڑ چکے ہوئے تھے اور یہ بندہ دنیا فانی تھے دو تین مہینے پہلے پوچھ کر گیا ہے احسن شاہ جو ہے نا اس کی ریپیوٹ کے بارے میں لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیچھے تھے جو ہے نا پہلے سٹارڈ میں بھی اچھے گھر کا تھا اور اس کے والد کا نا ٹھیک تھا جو ہے بینک بیلنس بھی تھا اور یہ لڑکا کوئی کنگلے یا مٹھے گھر کا نہیں تھا اب ناظرین نیسے لڑکے نے جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ میری پانچ کروڑ روپے میں ڈیل ہوئی تھی پچاس لاکھ روپے میں نے ایڈوانس لے گیا تھا اور اس کو جو ہے نا ٹیفی پٹ کے ساتھ ملانے والا جو بندہ تھا اس کا نام تھا ملک سوہیل رات کو میرے پروگرام میں جو ملک سوہیل کی تصویر لگی ہے وہ غلط لگی تھی اصل ملزم جو ہے نا ملک سوہیل اس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بندہ جو ہے ملک سوہیل اس کے ساتھ اٹھ بھائیں ہیں اور ان کا بھی پیپلز پارٹی سے بڑا گہرا تعلق تھا یہ بندہ جو ہے نا اس نے شادمان میں اب رہائش رکھی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے یہ قلعہ لچوین سنگھ سے چینج کر کے جو ہے نا شادمان آگیا ہے اس کے دو بیٹے باربی کیوں کا کام کرتا ہے اور اسی علاقے شادمان کے اندر ان کی دکان ہے یا ہوٹل ہے یہ جو ملک سوہیل ہے نا اس کو ٹیفی بٹ کے ساتھ ملانے والا ٹاؤن نازم کیسر امین بٹ ہے اور کیسر امین بٹ کو آپ سارے جانتے ہیں نرون شہر میں ایک بڑا پاواہ گنا جاتا ہے وہ بندہ یہ سارے لوگ جو ملتے ہیں نا ٹیفی بٹ کو ان کو ملانے والا جو بندہ تھا نا وہ کیسر امین بٹ ہے اب ناظرین ایک اور چیز جو ہے نا بڑی غور طلب آپ کو بتانے لگاؤں تاکہ آئندہ زندگی میں آپ مخالفت والے یا دشمندار لوگ جو بھی ہیں نا وہ ان چیزوں سے الیٹ رہے ہیں یہ جو احسن شاہ تھا نا اس نے سعودی عرب سے نا خانہ خدا آگے آگے کھڑے ہو کر جو ہے نا بلاج کو کال کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ میں اللہ کے گھر کے آگے کھڑا ہوں اگر آپ دعا کرنی چاہتے ہوئے نا تو بالکل آپ کر سکتے ہیں اور سننے میں یہ آیا اور پروگرام سے مجھے یہ پتہ لگا کہ بلاج نے خدا کے گھر کی تصویر دیکھتے ہوئے جو ہے نا دعا کی تھی اور احسن شاہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں اس کے بیک گراؤنڈ جو پیچھے تصویر میں آئے گا نا تو میں اس سے اندادہ لگاؤں گا کہ یہ بیٹھا اس وقت کس جگہ پہ ہو گا ہے اور جب اس کو اندادہ ہو جاتا ہے کہ یہ اڈے پہ بیٹھا ہویا ہے یا باہر کسی جگہ پہ بیٹھا ہویا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اندادہ تو بندے کو ہوئی جاتا ہے نا کہ یہ بندہ کہاں پر بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ دوسری پارٹی سے شیئر کرتا تھا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں اس میں جو نتیجہ والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اب کس کا اعتبار کریں گے اگر اس طرح کے کلوز دوست جو آپ کے ہر چیز کا جو ہے نا رازم کے پاس ہو آپ کے تمام معاملات کے وہ بھیدیوں اگر وہ ہی لوگ بک جائیں گے تو اس معاشرے میں کس کا اعتبار کیا جائے گا مجھے یہ جو ہے نا ذرائع نے بتایا ہے کہ ان قریب جو ہے نا اور میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو پتہ جو بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انڈرین ٹین پرسنٹ ہوتی ہے میں نے ہی آپ لوگوں کو کہا تھا بدماشوں کی آدمییں لگنی چاہیے شروع ہی تھی کہ نہیں اور میں نے ہی آپ کو کہا تھا روز پولیس مقابلے ہوں گے ہوئے ہیں کہ نہیں اور ابھی میری بات جو ہے نا کان کھول کر سن لیں اور بالکل مختات ہو جائیں احتیاط بڑھتی ہے گا ویپن اسلحہ اور جتے لے کر باہر نہ نکلیں ایک ایک دن میں تین تین پولیس مقابلے جو ہے نا سٹارٹ ہونے لگے ہیں اور یہ سی ویک میں امن کو بحال کرنے کے لیے جو ہے نا ہائی لیول پر ایک جو ہے نا افتران نے میٹنگ کیا ہے اور یہ جو شوٹر اور ٹارگٹ کلر کا جو لفظ ہے نا اس سے ہمارے آئی جی پنجاب عثمان انور چڑھ دھاتے ہیں اور آپ کو پتہ نیچے جو ٹیم کام کر رہی ہے علی ناصر ریزوی اس کے علاوہ جو ہے عمران کشور کیپٹن لیاقت اور بلال صدیق کمیانہ صاحب اللہ کے حکم سے جو ہے نا یہ شوٹروں کو اور ٹارگٹ کلروں کو سر نہیں نکالنے دیں گے یہ ساری جو ہے نا تفتیش کی جو ہے آخری معلومات تھیں میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں رہ گی جو میں آپ کو آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں اگر پروگرم کے متعلق آپ کوئی بات مجھ سے شیئر کرنی چاہیں تاکہ میرے بھی نالیج میں اضافہ ہو اور دوسرے لوگ جانے علم سے جائے نہ کوئی انہوں کوئی چیز اخذ کر سکیں اپنا ڈھیڑ سارا خیال ہے کہ پاکستان زندہ بار